السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات انسان کو زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اسی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا جو فلاں کام میں کرنے جا رہا ہوں فلاں تجارت کرنے جا رہا ہوں شادی کرنے جا رہا ہوں کیا وہ میرے دین دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث ہے یا شر کا باعث ہے تو ایسے موقع پر ایک انسان کو اس اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جس کے پاس ماضی مستقبل حال ساری چیزوں کا پورا گہرہ علم ہے اور جس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر بھلائی موجود ہے بیدک الخیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہیں تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ صلاة الاستخارہ ادا کرے اور اپنے رب سے اپنے اس معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلبگار ہو اس میں ایک مسلمان اپنے رب سے خیر طلب کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ خیر کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے خیر کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے ساری قدرت سارا اختیار اللہ رب العالمین کو ہی ہے تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا اس کی عبودیت کی دلیل ہے اس کے ایمان باللہ کی دلیل ہے اور ایک مسلمان کے اللہ رب العالمین سے بہترین رابطے اور تعلق کی پہچان ہے لہٰذا ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی وہ اس طرح کے موقع پر حاضر اور موقع آئے اس کی زندگی میں اس طرح کے مشکل مراحل اس کی زندگی میں آئے جہاں پر اسے خیر اور شر کا علم نہیں ہو رہا ہے تو وہ دو رکعت نماز ادا کرے اور اپنے رب سے خیر کا طلبگار ہو جسے کتاب و سنت میں استخارہ کا نام دیا گیا ہے تو آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کو استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جو اہم معاملات ہیں ان میں وہ استخارہ کیا کریں اور استخارہ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کو ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استخارہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور استخارہ کرنے کی جو تعلیم ہے وہ بہت سادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی کام کا ارادہ ہو اور اس کام میں اسے اپنے رب سے خیر طلب کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعات نفل نماز ادا کرے جو فرض اور سنت کے علاوہ خاص استخارہ کیلئے وعدہ کرے اور دو رکعات نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے اللہم ان کنت تعلم انہ یہ دعا ہے استخارہ کی تو انسان دو رکعات نماز ادا کرے اور اس کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھے اور دعا میں جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہوا ہے حادل امر وہاں پر اپنے اس ضرورت کا نام لے کہ مثلا یہ جو میں شادی کرنے جا رہا ہوں یہ شادی اور اس کے بعد پھر آگے پوری دعا پڑھیں یہ استخارہ کا سمپل سا طریقہ ہے جو حدیث میں سکھایا گیا ہے اور استخارہ صرف اسی شخص کو کرنا ہے جس کا یہ معاملہ ہے بہت سارے لوگ سماج میں ایسا سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی عالم سے کسی بزرگ سے کرانا چاہیے جیسا کہ بہت سارے لوگ ٹیلی ویزن وغیرہ پر بیٹھ کر استخارہ کر رہے ہیں یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھایوی تعلیمات یہ ہے کہ جس بھی مسلمان کو یہ معاملہ درپیش ہو اسے چاہیے کہ وہ دو رکات نماز عطا کرے اس کے بعد یہ دعا کر کے اپنے رب سے اپنے معاملے میں خیر کا طلبگار ہو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ موراق اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے اہم معاملات میں استخارہ کو اپنی عادت میں شامل کریں اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جب بھی تجارت کا معاملہ ہو شادی کا معاملہ ہو کہیں اہم سفر کا معاملہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے خیر طلب کرنے کے لیے دور کر نماز عطا کرے اور یہ دعا پڑھے اور حاضر عمر کی جگہ پر اپنی اس ضرورت کا نام لے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس دعا اور نماز کے ذریعہ مجھے خیر عطا فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو